لیکن یہ ہمارا صحب حق ہے اور ہم جب میں آپ کو گوروان میں تحسوس کرتے ہیں کہ چورس دن کے کام کرنے والے کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پتہار محسنی ہیں جو ہمیں صحیح آئینے میں پڑھے تین دائر احبات جائے گئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب نے کو ساکار کیا ہے جہاں سب کا ساتھ سب کا بکاس کی خامنہ ہے اور ساکار کی ساری ہی اوزنائیں بینا کسی پیت آپ کے سماس کے امتر چور تک پہنچ رہی ہیں ابھی میں جیور میں لابھارتیوں کے ساتھ تھا بہت سے محلاؤں نے مکت کنٹ سے دیش کے پردھار ننگلی کی لنبی عمل کی کامنائیں کی ان کے سپردھگن کی کامنائیں کی اور ان محلاؤں نے پتایا کہ ہمارے پاس چھت تک نہیں تھی اور ہمیں ڈھائی لات روپے پردھار ننگلی جی نے مقام بنانے کے لیے دیا آج ہمارے پروار میں پندھے بچے ہم سکون سے رہ رہے ہیں اور ساری یوزنائیں ہمیں سرکار کی ٹی وی ٹی کے ماتے ہم سے مل رہی ہیں بہت بڑا فریورتن دیش میں دو ہزار چودہ کے بعد دیکھنے کو ملا اور آپ اپنے جنپت سے ہی لے لیں بزن کا کیا فرکت ہوتا رہا ہے دیش میں جب سے پردھار ننگلی آئے اور پردیش میں مکہ منتری آئے کب سے اس جلے کا جو ماحول بدلا ہے جہاں سے بڑے بڑے افدیو پلائن کرنے لگے تھے تو دیرے دیرے یہاں دو گندے اور تیجی سے اصطابق ہو رہے ہیں اور نسچت طور سے یہ ہے جو ایک دور چلنا آئے یہاں کہ لوگوں کے خساجی کا قارن بنے گا آز انتراسٹی اس طرح اور اگر ہم بات کریں تو نسچت طور سے ہندوستان کی رہے ساہ جو کبھی اسوک کے سمیہ میں ہوا کرتی تھی یا سمدھوک کے سمیہ میں ہوا کرتی تھی آز بڑے سممان سے لوگ ہندوستان کو دیکھتے ہیں میں جس پر سے پر آزنا کرتا ہوں کہ ایسے پردھان منتری ہمیسہ ہمارے بیچ میں رہیں اور اسی طریقے سے ان کا جو سمدھے سمسوی جنپردینیوں کے لیے کہ ہم لوگ گھر گھر جا کر چھتر میں جا کر ان کی پہلی اوزنائی جو کسی نہ کسی وجہ سے اگر نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو انہیں انہاں تک پہنچانے میں ان سارے لابارتیوں سے سمپت کر انہیں کوئی لکھت تو نہیں آ رہی ہیں تو اس طریقے کے یہ جو سیوہ پکوارے کے کاریپرم ہیں جس کے مادیم سے ہم جندہ کے بیچ میں جا کر جانیں گے بھی کہ انہیں آ کے کیا فائدہ دے اس کے پردھان منتری کے آنے کے پاس دعا اور وہ کیا محسوس کرتے ہیں اسے مسجد طور سے جو ہمارا پیٹ پیٹ ہوگا وہ سرکار کو اور ادھے لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے ایک اور مادیم دے گا